ہیلو دوستو کیسے ہیں ہم؟ دوستو اس دنیا میں بہت سی بڑی بڑی اور ترقی آفتہ تہذیبیں اور سیویلائزیشن وجود میں آئی اور ختم ہو گئیں بہت سی بادشاہوں کے زمانے آئیں اور بہت سی قوموں نے اس دنیا پر راج کیا لیکن ان سب میں ایک چیز قومن تھی وہ یہ کہ ان سب نے عورتوں کا استحصال اور شوشن کیا اور ان پر ترہ ترہ کے ظلموں ستم کیے گئیس دنیا میں عدالتیں تو ہر جگہ تھی لیکن کوئی بھی عدالت ایسی نہیں تھی جو عورت کو اس کے حصے کی عزت اور اس کے بیکس رائٹ دلا سکے یورپ کے جو آج خود کو عورتوں کا مسیحہ کہتا ہے اسی یورپ میں کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی عورت پڑھائی لکھائی کرتی تھی یا خود کو ایجوکیڈٹ بنا لیا کرتی تھی تو اسے جادوگرنی کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا تھا اگر بات کرنے بھارت کی تو یہاں بچیوں سے بغیر پوچھے ہی بچپن میں ان کی شادی کر دی جاتی تھی اور ان سے یہ تک نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم خوش بھی ہو یا نہیں اور اگر شادی کے بعد اس کا حس بینڈ مر جاتا تھا تو اس عورت کو اسی لاش کے ساتھ بٹھا کر زندہ جلا دیا جاتا تھا اور اگر کوئی عورت بچ جاتی تھی تو اس بیوہ یا ودوہ عورت کو پورے سماج میں زلیل کیا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کی پرچھائی کو بھی منوس سمجھا جاتا تھا اور اسے دوسری شادی کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں تھا اگر بات کریں عربوں کی تو یہ لوگ تو اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور اپنی بیٹیوں کی شادی زبرستی کر دیا کرتے تھے بغیر اس سے پوچھے سب سے بڑا عالمیاں تو یہ تھا کہ اب چاہے اس کا شہر اس کے ساتھ کچھ بھی کرے اس کو طلاق لینے کا کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی یہ لوگ عورتوں کو اپنی جائداد میں سے کوئی حصہ دیتے تھے حد تو یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے محرم اور سب سے قریبی رشتوں جیسے بہن بیٹی خالہ اپی بھتی جی بھان جی ان سبھی رشتوں کو بھی اپنی حوث کے پیرو تلے رون دیا کرتے تھے لیکن پھر ایک انقلاب رون نمہ ہوا عرب کے شہر مکہ میں ایک بچے کا جنم ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا جو خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ تھا جو عورت کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مسیحہ بن کر آیا تھا گائز محمد ہی دنیا کے وہ سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے عربوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے بغاوت کا پرچم بلند کیا تھا اور عرب کے غیر مسلموں سے ہونے والی سب سے پہلی ایگریمنٹ میں شرط بھی یہی سب سے اوپر تھی کہ اب تم لوگوں میں سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا جمعہ کا شہر فتح ہوا تو سبھی مکہ واسیوں سے پیغمبر محمد نے یہ وعدہ لیا کہ اب کوئی بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرے گا گائز پیغمبر محمد نے عورتوں کے حقوق کے لیے وہ قانون بنائے جو اس سے پہلے کوئی نہیں بنا سکا اور آج بھی پوری دنیا انہی کے بنائے ہوئے قانون کو اڈوپٹ کرتی ہے چاہے وہ یورپ ہو یا ایشیا امریکہ ہو یا افریقہ آپ کو پیغمبر محمد کے بنائے ہوئے پانچ قانون ہر جگہ نظر آئیں گے جو سب سے پہلے پیغمبر محمد نے ہی عورت کی حفاظت کے لیے لاغو کیے تھے نمبر ایک ماباپ اپنی بیٹیوں پر شادی کے لیے زور زبرستی نہیں کریں گے بیٹیوں کو پورا پورا حق ہے اپنے لائف پارٹنر کو چننے کا اور شادی کے لیے ہاں یا نہ کرنے نمبر دو اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے پریشان ہے جیسے اگر وہ اس عورت کو مارتا پیٹتا ہو یا خرچ نہ دیتا ہو یا اس کے حقوق کی حفاظت نہ کرتا ہو تو وہ اس سے طلاق لینے کا پورا پورا حق راتی ہے نمبر تین جائداد میں سے حصہ عورت کو بھی دیا جائے گا مطلب لڑکی کا ہسپین اور باپ دونوں اس لڑکی کو اپنی جائداد میں سے اس کا حق دینے کے پابند ہوں گے اور عورت کو بھی گھر زمین جائداد کی مالک بننے کا پورا پورا حق حاصل ہو نمبر چار دوئی بھی انسان اپنی بہن بیٹی خالہ خپی بھدیجی بھانجی دادی نانی ماں یا سوتی لیمہ سے شادی نہیں کر سرا نمبر پانچ عورت کو پڑھائی لکھائی کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے بلکہ پیغمبر محمد نے اپنے ایک کول میں یہ بھی فرمایا تھا علم حاصل کرنا مطلب پڑھائی لکھائی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے گائز یہ پانچ بیکس رائٹ عورت کو دلانے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو عورت آج بھی اپنے بیکس رائٹ کے لیے دربدر بھٹک رہی ہوئی پیغمبر محمد پوری انسانیت کے محافظ تھے لیکن ان کے سب سے زیادہ احسان اس دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں پر ہیں اب اگر کوئی نوپور شرمہ جیسی عورت ان کی شان میں غستاکی کرتی ہے اور ان کو برا بھلا کہتی ہے تو وہ نمک حرام ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کے نام پر دھبا ہے ایسے لوگوں کو کچھ کہنے سے پہلے یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کن کن فضیلتوں سے نوازا ہے کیا مقام ہے اسلام میں عورتوں کا گائز اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ عزت و احترام دیا ہے جو دنیا کی تاریخ میں کوئی اور دوسرا دھرم نہیں دے سکا خود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے پیرو تلے ہے وہ اپنے دوسرے قول میں فرماتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ جس انسان کو بیٹی دیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے پھر بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہارا آدھا ایمان ہے یعنی آپ کے ایمان کو پورا کرنے والی آپ کی بیوی ہے اس طرح کے سیکڑوں خوبصورت پیغامات ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن سے عورت کی اہمیت اور فضلت صاف ظاہر ہو جاتی ہے بس ضرورت ہے پڑھنے اور سمجھنے کی تو گائیز کیسی لگی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھوئیں